پلے زون میں ہم ملٹیپل گیم سکو پر کام کر رہے ہیں ان کو ڈیویلپ بھی کرتے ہیں پھر ان کو پبلش کرتے ہیں اور ایسے ہم اچھا خاصا ریونی جنرائیٹ کر رہے ہیں دوہزار اکیس کے اندر گیمنگ انڈسٹری ہی ون نینٹی ایڈ بلین ڈالر کا ریونی جنرائیٹ کیا ہے تو ایمیجن کریں یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے گیمنگ انڈسٹری اتنی بڑی ہے کہ دوہزار اکیس کے اندر ون نینٹی ایڈ بلین ڈالر کا ریونی جنرائیٹ کیا ہے تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے اس انڈسٹری میں کون سے ایسے بزنس موڈل ہیں جن کے ثروح ہم پاکستان میں ہتاروں ڈالر سلا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیٹس سٹارٹ اسلام علیکم تو آج ہم ڈسکشن کریں گے گیمنگ بزنس کیا ہے یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور اس میں آپ لوگ کیسے کام کر سکتے ہیں سو ہیر میسلاو دین سی ایو پلے زون پلے زون کے اندر ہم ملٹیپل گیمز اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈیویلپ بھی کرتے ہیں اور پبلش بھی کرتے ہیں تو آج میں آپ کو سارا کو سمجھاؤں گا کہ گیمنگ بزنس کیس طرح سے کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سو دوزار اکیس کے اندر گیمنگ انڈسٹری نے وان نینٹی ایٹھ بلین ڈالر کا ریوی نے جنرےٹ کیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیمنگ انڈسٹری کتنی بڑی ہے ایک رپورٹ کے مطابق گیمنگ انڈسٹری جو ہے وہ ہالی ووڈ میوزنگ انڈسٹری اور سپورٹس انڈسٹری سے بھی بڑی ہے سو دیر ایز ایوز سکوپ ان گیمنگ انڈسٹری جس کے اندر آپ بھی آئے کام کر سکتے ہیں اچھے گیمنگ انڈسٹری کو جوائن کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں ہیں کس طرح سے آپ جوائن کر سکتے ہیں اس میں بزنس موڈلز کیا ہوتے ہیں آپ کیسے گیمز بنا سکتے ہیں وہ ساری چیزی اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کروں گا سو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ گیمنگ اندر بزنس موڈلز کون سے ہوتے ہیں سو گیمنگ اندر جو بزنس موڈلز ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی گیمز کے اندر پہ ایسی سبسکرپشن ڈالتے ہیں کہ ہر منت یوزر صاحب کو پے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو مزرز موڈل ہوتا ہے وہاں فرینیم جس میں آپ گیمز تو فری ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں لیکن اس میں آگے کیا ہوتا ہے کچھ ایسے اس میں مٹیلز ہوتے ہیں پروڈکٹس ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بائے کرواتے ہیں یوزر سے جس کو کہتے ہیں ان ایپ پرچیزر جو کہ یوزر آپ کی گیم میں جا کے بائے کر کے آپ کو ریمنی جنریٹ کر کے دیتے ہیں اس کے بعد ہاتھا ہے ہائیبریڈ موڈل ہائیبریڈ موڈل میں کیا ہوتا ہے کہ گیمز فری ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں اس میں گیمز فری کھیل بھی سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ لوگ وہاں پر خرید بھی سکتے ہیں یہ کچھ بزنس موڈل جن کے تھرو گیمز کے تھرو ہم ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے کہ اچھا ہم گیمز کو ڈویلپ کیسے کریں گے اس کا کیا پیٹرن ہوتا ہے گیم بنائی کیسے جاتی ہیں تو اس کا جو پیٹرن اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گیم ڈیزائن کی جاتے ہیں گیم ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں وہ پوری گیم کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ کیسی ہوگی اس میں کیا کیا چیزیں ہم ایڈ کریں گے یہ کھیلی کیسے جائے گی یوزرز کو کس طریقے سے کہلے گا اس کی سائکولوجی کیا ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں کہ پوری گیم ڈیزائن ہوتی ہے پھر جو ہوتے ہیں وہ سٹوری رائیڈرز کو پورا لکھتے ہیں اس کے بعد یہ پھر ڈویلپرز کے پاس جاتی ہیں اب ڈویلپرز ہم ڈویلپ کیسے کر سکتے ہیں اب اس میں دو انجن ہے ہمارے پاس انریل انجن ہے یونیٹی ہے اور بھی ہیں لیکن جو پاپلر انجن ہے اس کے اوپر ہم گیم ڈویلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈویلپرز کو ہائر کرتے ہیں اپنے ٹیم کے اندر اور ان کو یہ گیم کا پورا آئیڈیا دیتے ہیں پھر وہ گیم ڈویلپ کرتے ہیں اس طرح سے ہماری گیم ڈویلپ ہوتی ہیں گیمز کو ڈویلپ کرنے کے بعد ہم پبلش کرتے ہیں ہم پبلش کہاں پر کرتے ہیں وہ بھی مہارے پاس کافی سارے پلیڈ فارمز جنگی پر پبلش کرتے ہیں جو سب سے فیمز ہے پلی سٹور ہے جس کو آپ سارے لوگ جانتے ہیں پیپل سٹور ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایمازون سٹور ہے اور اس کے بعد ہواوے کی اپ گیلری ہے تو یہ اس طرح کس سے سامسنگ کی گیلری ہے اپ گیلری ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ہم اپنی گیمز کو پبلش کر سکتے ہیں صحیح اس کے اندر پبلش کر کے اور اس کے بعد پر اس پر ہم مارکٹنگ کرتے ہیں فیس بوک ہو گیا گوگل آئیڈز کے طرح تو یہ ہمارا کمپلیٹ سرکل ہوتا ہے اچھا اب جیسے ہم تھوڑا سے یہ ایک ہوتا ہے اے ٹوزی سرکل جس میں آپ ڈیویلپ کر کے پھر گیم پبلش کرتے ہیں اس طرح سے مارکٹنگ کرتے ہیں اس کی تو یہ ایک بڑا سرکل ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی اے ٹوزی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سو ایک عام جو ہوتا ہے سٹارٹنگ سے لے کے آپ ارننگ تک آپ جا سکتے ہیں آپ کے پاس کیا انویسٹمنٹ ہے آپ کون سا بزنس موڈل چوز کر رہے ہیں آپ کس جگہ پہ ہیں کس اندرسٹری کے اندر لانچ کرنے جا رہے ہیں کنٹری کے اندر وہ بھی ٹپینٹ کرتے ہیں آپ اٹلیس چھ ماہ سے لے کے ایک سال کے اندر اچھا ریگنی جرنیٹ کرنے کی قابل ہو سکتے ہیں اگر آپ اچھے ٹیم بناتے ہیں اچھی سی گیمز ڈیویلپ کرتے ہیں اور اچھی سی فجاہ کو اس کی مارکٹنگ کرتے ہیں صحیح تو یہ چیزیں ہوگی اچھا اب آپ لوگ اس اندرسٹری کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں کون کون لوگ اس اندرسٹری کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ گیم ڈیویلپر ہیں یا آپ ڈیزائنر ہیں یا آپ پھر موڈلر ہیں یا پھر آپ آرٹسٹ ہیں یا پھر آپ ایک انویسٹر ہیں یا پھر آپ کوئی بزنس آنر ہیں تو آپ سب لوگ اس اندرسٹری کو جوائن کر سکتے ہیں ان کو جوائن کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں تو اگر ڈیویلپر ہیں تو آپ ایزا گیم ڈیویلپر بن سکتے ہیں اس میں اپنا جو ہے فیوچر کریئر بنا سکتے ہیں اگر تو آپ انویسٹر ہیں تو آپ کیا کریں گے پھر آپ ایک پراپر ٹیم ہائر کریں گے یا پھر آپ کسی کمپنی ساتھ پارنرشپ کریں گے جو آپ کو گیمز بنا کے دے گی آپ کے لئے مارکٹ کرے گی تو یہ کچھ اس طرح کے طریقے ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنا گیم بزنس بھی کھڑا کر سکتے ہیں مزید ہم اس کی پراپر ویڈیو سیریز لانچ کریں گے جس کے اندر چھوٹ چھوٹے جو بھی ٹاپکس ہیں وہ ہم اس کو انشاءاللہ کلیر کر رہے ہوں گے کتنی انویسمنٹ چاہیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی ایشوز آتے ہیں یا کیا ہم گیمز بنائیں گے اس طرح کی بنائیں کسیز پر بنائیں تو یہ بھی انشاءاللہ اس میں ہم کر رہے ہوں گے اس کے اندر چھوٹے سا آور ویڈیو جس کے اندر میں آپ کو کبھا چیزیں ایکسپلین کیے تو انشاءاللہ نیکس جو ہم اور ویڈیوز بھی آپ کے لئے لے گئے ہیں جس میں ہم چھوٹ چھوٹے جو ٹاپکس ہیں ایچ ایوریسمنٹ اس میں ایکسپلین کریں گے تو سٹے ٹونڈ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں